السلام علیکم ویوورز الڈجبرہ گروپ تھیوری لیکچر نمبر 5 امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج ہم ڈسکس کریں گے order in modulo classes یعنی modulo classes میں order کس طرح سے find کرتے ہیں کسی بھی element کا تو سب سے پہلے ہم اس کی definition دیکھیں گے least positive integer n at which we get identity of g is known as order of alpha یعنی alpha اس گروپ میں سے نکالا گیا ایک element ہے جس کو ہم operate کریں گے اور ایسی least power n جس پر ہمیں identity دے دے اور اس گروپ کی identity ہونی چاہیے یعنی کہ کسی گروپ کی identity 1 ہے کسی گروپ کی identity 0 ہے تو ہمیں وہ اس گروپ کی identity دینا چاہیے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ وہ اس alpha کا order ہوگا اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ n.alpha modulo classes میں order find کرنے کے لیے ہم n.alpha لکھیں گے اور اس کو denote کرنے کا طریقہ ہے alpha alpha mod لکھیں گے sorry یہ brackets نہیں ہیں alpha mod ہو سکتا ہے اور اس طرح سے o of alpha بھی ہو سکتا ہے کہ order of alpha اور alpha وہ element ہوگا جو ہم اس گروپ میں سے لیں گے let's suppose ہمارے پاس modulo classes میں ایک گروپ ہے under mode 4 اگر under mode 4 ہے تو اس کا مطلب ہمیں جو elements ملیں گے وہ ملیں گے 0, 1, 2 and 3 یعنی یہ ہمارے پاس دیکھے گا 1, 2, 3 and 4 ہمارے پاس total 4 elements ہیں under mode 4 ہوگا ہم اس کو under addition لے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک table draw کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے keyless table draw کر لیا ہے اور اگر ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ گروپ ہمارے پاس identity اس میں کون سی ہے تو وہ دیکھیں گے under addition ہمارے پاس identity 0 ہوتی ہے اور table کے according اگر دیکھنا ہو تو first row ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر first row same ہے تو وہ ہمارے پاس identity ہوتی ہے ہم اس کو color سے show بھی کر سکتے ہیں کہ identity row کیا ہوگی آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب بھی ہم کوئی keyless table draw کرتے ہیں اور اگر ہم کوئی بھی گروپ بنا رہے ہیں جو کہ model classes میں ہوگا تو وہ ہمیشہ abelion group ہوگا اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اگر ہم diagonal values کو دیکھیں تو diagonal values کی جو cross matching ہوگی وہ ہمیں ملے گی کہ وہ same elements ہیں یہ diagonals پہ میں نے color کر دیا ہے ویورز main diagonal کی cross matching پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس same element ہے اور same element ہونے کی وجہ سے ہم اس کو abelion group کہیں گے آج کا ہمارا جو topic ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس کی طرف اور آج کا ہمارا topic ہے order in model classes کہ model classes میں جب order find کرنا ہوتا ہے کسی element کا تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو جی ویورز اگر ہم اس group کے according دیکھیں کہ اگر ہمیں order چاہیے order find کرنا ہے one کا تو ہم اس کو write کریں گے order of alpha denote کیا جاتا ہے order of alpha اور alpha کی جگہ پر ہم one لیں گے یعنی کہ one ایک ایسا element ہے جس کا order ہم find کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے one dot one اس کا answer ہمارے پاس one نہیں آئے گا اور اب ہم لیں گے two کے ساتھ two dot one ہے تو یہ ہمارے پاس ہمیں two دے گا اسی طرح سے three one یہ ہمیں three دے گا four one یہ ہمیں اب دے گا four چونکہ ہمارے پاس mod four ہے تو ہم اس کو جب four پر divide کریں گے تو ہم ایری منٹر ملے گا zero اور zero جو ہے وہ additive identity ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ہمیں وہ least positive power ملی ہے جو کہ one کے ساتھ operate ہونے کے بعد ہمیں identity دے رہی ہے اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو order of one ہوگا وہ four ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے that order of one is four اسی طرح سے let's suppose ہمیں ایک اور element لے لیتے ہیں یہاں سے میں three لیتی ہوں اور میں اس کا order find کرنا چاہتی ہوں تو ہم اس کو دوبارہ سے لیں گے order of alpha اب ہمارے پاس یہ three ہے ہم اس کو operate کریں گے let's suppose one dot three تو ہمارے پاس یہ three answer آئے گا two dot three پہ ہمیں six ملے گا اور six کو جب ہم mode four پہ apply کریں گے تو four سے divide ہونے کے بعد ہمیں remainder two دے گا تو ہم اس کو two write کریں گے اس کو solve کرنے کے لیے میں نے اپنے last lectures میں بھی بتایا ہوا ہے لیکن ہم کس طرح سے solve کرتے ہیں کہ میں ابھی بھی بتا دیتی ہوں آپ کو two dot three ہے two dot three ہمارے پاس ہمیں six دے گا اور six چونکہ four سے greater ہے تو اس لئے ہم six کو divide کریں گے four پر اور جو ہمیں remainder ملے گا ہم اس کو یہاں پر write کرتے ہوتے ہیں یہ calis table بھی ہم اسی طرح سے draw کرتے ہیں اب ہم three three کریں گے three three is nine ہے جب nine کو ہم four پہ divide کریں گے تو ہمیں یہ جو remainder ہے وہ دے گا one یعنی کہ ابھی بھی ہمارے پاس identity نہیں ہے اب ہم four apply کریں گے تو اگر میں four dot three کرتی ہوں تو یہ ہمارے پاس 12 ہوگا 12 کو جب آپ four پہ divide کریں گے تو ہمیں remainder zero ملتا ہے اس کا مطلب کہ یہ ایک ایسا least positive number ہے جس کے اوپر ہمیں three پر operate کرنے کے بعد answer zero ملا یعنی کہ identity ملی اور identity اس group کی ہے اور اس وجہ سے ہم نے کہا کہ order of three جو ہے وہ بھی کیا ہوگا four ہوگا اسی طرح سے اب اگر ہم two کا order find کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے سب سے پہلے یہ لیں گے one dot two پہ two ہے two dot two پہ ہمیں ملے گا four four counter mode four کریں گے تو zero آیا اور two ایک ایسا least positive number ہے جہاں پہ ہمیں identity دے رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ order of two is two اچھا ایک اور چیز بھی ہے ہم اس کو اس طرح سے بھی write کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی solve کر سکتے ہیں last time بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس طرح سے کیسے solve کریں گے تو یہ ہمیں zero remainder دے گا divide کرنے پر تو ہم اس کو zero write کریں گے تو دیکھئے گا کہ اس میں کیا ہوا کہ اس element کی power جب ہم نے two لی تو اس وقت بھی ہمیں identity دے رہا ہے اس کا مطلب ہم نے کہیں involution کا ذکر کیا تھا last time کہ اگر کسی element کی power two ہو اور اس وقت وہ ہمیں identity دے رہا ہو تو اس کا مطلب کہ وہ اس group میں involution ہوتی ہے تو یہ جو two ہے یہ بھی اس group کا involution element ہے چیہاں viewers تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ model o classes میں ہم کسی بھی element کا order کس طرح سے find کرتے ہیں اب ہمارے پاس ہے cyclic group cyclic group کی definition ہوتی ہے the group generated by single element is called the cyclic group and اس کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں firstly ہمارے پاس ہے finite cyclic group اور secondly ہمارے پاس ہے infinite cyclic group for a finite cyclic group there are two generators they can be more than two یعنی اگر آپ کے پاس جو group ہے cyclic group اگر وہ finite ہے تو پھر اس کے جو generators ہوں گے وہ دو ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس infinite cyclic group ہے تو اس کے لیے جو generators ہوں گے وہ صرف اور صرف دو ہی ہو سکتے ہیں cyclic group کی representation یہ بھی ہے کہ a and a raise to power n is equal to e ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ g is a cyclic group of order n generated by a اور n وہ least positive number ہے جہاں پر a raise to power n equals to identity آتا ہے ہمارے پاس example ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی group ہے اور اس کا order ہمارے پاس n ہے تو پھر the relatively primarily primarily prime of n is generator یعنی جو ہمارے پاس relatively prime ہوں گے اس n کے وہ اس group کا generator ہوگا اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسا group آتا ہے جو کہ infinite ہے infinite cyclic group let's suppose اگر ہم z لیتے ہیں تو z کا order ہمارے پاس انفائنائٹ ہے اور ہم اسے انفائنائٹ سائیکلی گروپ کہتے ہیں اور چونکہ یہ انفائنائٹ ہے تو اسی لیے اس کے صرف اور صرف دو جنریٹرز ہوں گے ایک ہمارے پاس ہوگا ون اور دوسرا ہمارے پاس ہوگا مائنس فن اور اس کے لیے ہم لکھیں گے اگزیکٹلی ٹو جنریٹرز آف زی اس کے علاوہ سائیکلی گروپ کس طرح ہم دیکھتے ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گروپ سائیکلک ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس ایک ٹریک ہے کہ ہمارے پاس کوئی گروپ ہے جی اور اس کا آرڈر ہمارے پاس 15 ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 x 5 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 ہے یہ بھی ہمارے پاس prime number ہے اور یہ 5 یہ بھی ہمارے پاس prime number ہے تو ہم نے ایک number کو اس طرح سے سپلٹ کیا کہ وہ product میں آ جائیں دو prime number کے اور prime number ہیں 3 & 5 ہے اور ان کا جی سے ڈی بھی ہمارے پاس 1 ہے تو اگر کوئی بھی ایسا element ہے کوئی ایسا number ہے جس کو ہم product of 2 prime numbers کی صورت میں لکھ سکتے ہیں تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس گروپ ہوگا اس آرڈر کا وہ ہمارے پاس سائیکلک گروپ ہوگا یعنی آرڈر آف جی اگر ہمارے پاس 15 ہے ہم نے اس کو 3 ملٹیپلائے پاس 5 لکھا اور 3 & 5 کا جو جی سے ڈی ہے وہ بھی ہمارے پاس 1 آتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ یہ relatively prime ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس یہ جو گروپ ہے وہ سائیکلک گروپ ہے اسی طرح سے ایک اور اگزمپل لیتے ہیں let's suppose ہمارے پاس کوئی گروپ ہے جیسے کہ اس کا آرڈر ہے 35 تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں 7 ملٹیپلائے پاس 5 7 5 0 35 ہوتا ہے تو اس گروپ کا آرڈر بھی 35 ہے تو یہ ہمارے پاس سائیکلک گروپ ہوگا ایک ایسا گروپ جس کا آرڈر 35 ہو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا سائیکلک گروپ let's suppose ہمارے پاس ایک گروپ ہے 45 جس کا آرڈر ہے 45 آرڈر پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو write کر سکتے ہیں 9 multiply by 5 لیکن ہم اس 9 کو split کر سکتے ہیں 3 multiply by 3 میں اور اس طرح split کرنے کی وجہ سے یہ جو 9 ہے یہ ہمارے پاس prime number نہیں ہوگا تو چونکہ ہم اس کو product of two primes کی صورت میں نہیں لکھ سکے تو یہ جو بھی ہمارے پاس گروپ ہوگا وہ سائیکلک نہیں ہوگا تو ہم اس کے لئے لکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس سائیکلک نہیں ہے اس کے لئے ایک important بات بتاتی چلوں کہ جو ہمارے پاس prime number ہوں گے وہ distinct ہوں گے یعنی ہم نے جن دو prime number کے product میں لکھنا ہے وہ distinct ہونے چاہیے ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے two distinct prime number سائیکلک گروپ اور سب گروپ کے حوالے سے کچھ ڈیمارکس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب گروپ آفا سائیکلک گروپ is itself سائیکلک یعنی اگر کوئی گروپ ہمارے پاس سائیکلک ہے تو اس کا جو سب گروپ ہوگا وہ بھی لازمی بات ہے کہ سائیکلک ہی ہوگا سیکنڈ نمبر پھر ہمارے پاس ہے کہ let g be a سائیکلک گروپ یعنی اگر ہمارے پاس g کوئی سائیکلک گروپ ہے جس کا order n ہے تو پھر اس g میں contains one and only one سب گروپ یعنی وہ جو گروپ ہوگا وہ کم از کم ہمیں لازمی بات ہے کہ ایک اس کا ایک ایسا سب گروپ ہوگا جس کا order d ہوگا اور d ڈیوائیڈ کرے گا n کو یعنی اس نے یہ condition لگائی ہے if and only if d ڈیوائیڈ n اس کو simple لفظ میں اگر میں بتاؤں تو میں یہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی سائیکلک گروپ ہے جس کا order n ہے تو اس میں لازمی بات ایک ایسا سب گروپ ہوگا جس میں جس کا order d ہوگا یعنی جو اس کا order ہوگا وہ اس group کے order کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا سب گروپ کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ intersection of a sub group of a group جو ہمارے پاس کسی بھی جتنے بھی sub group ہوتے ہیں کسی group کے اگر ہم ان کا intersection لیں گے تو وہ ہمیں group دے گا یعنی وہ بھی پاس ایک group ہے one three five seven under mod eight ہے اور one mod three اور یہ ہم میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی class جو eight پر divide کرنے کے بعد ہمیں remainder one دیتی ہے three اس کے اوپر اس dash کا مطلب یہ ہے کہ ایسی class جب ہم اسے eight پر divide کریں گے تو وہ remainder three دے گا five ایسی class جو کہ eight پر divide ہونے کے بعد ہمیں remainder five دے گی میرے پیشلے lectures میں میں یہ بہت detail سے بتائی ہوئی ہے ہم نے اس کو group بھی بنایا ہوا ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ اچھا اس میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ جو ہر non identity element ہے وہ ہمارے پاس involution تھا چلے میں آج اس کا group بھی بنانا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کالس table بھی شیئر کروں گی کالس table شیئر کرنے کے ساتھ پہلے میں بتاتی چلوں کہ اگر ہم اس group کا کوئی بھی ایسا مل جاتی ہے تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ لازمی سب group بناتا ہے ایک دیکھیں میں نے اس کو بنا بھی دیا کہ اگر ہم اس کو 3 سے کریں تو 3 آئے گا 3 کو 1 سے operate کرنے سے 3 اور 3 کو 3 کے ساتھ operate کرنے سے ہمارے پاس 1 1 کیوں آئے گا کیونکہ let's suppose اگر ہم 3 کو 3 سے operate کرتے ہیں تو یہ 3 کا square دے گا ہمیں یہ 3 3 9 ہوگا 9 کو جب 8 پر divide کریں گے تو ہمیں mod جو ہے mod کی وجہ سے 1 answer ملے گا تو اس لئے ہم یہاں پر 1 write کر لیں گے اسی طرح سے اگر میں ایک اور sub group لیتی ہوں جو کہ میرے پاس k sub group اور k کے لیے ہم elements لیتے ہیں 1 اور 5 چونکہ ہمارے پاس 5 b involution ہے تو اسے بھی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لازمی بات ہے یہ سب group ہوگا ایک اور sub group لیتے 1 جس جیسے ہم اسے بھی کہیں گے کہ یہ بھی ہمارے پاس sub group ہے تو اب ہم اس remarks کے according کے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان تمام sub groups کی جو intersection ہے وہ ہمیں sub group بنا کے دیتا ہے اس group کا نہیں تو دیکھیں کہ ہم اس intersection لیں گے let's pose H intersection K intersection V تو اگر ہم دیکھیں ان کے intersection لیں تو ہم پاس ایک common element جسٹ یہی آرہا ہے 1 جو کہ identity element ہے اور identity element ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا sub group ہے تو ہمارے پاس یہ condition satisfy ہوتی ہے union کے لیے دیکھیں اگر ہم تو اگر ہم اس کے union لیں H union K union V تو ہم آنسر ہوگا دیکھیں 1 3 ہم union لیں 1 5 and union ہمارے پاس ہوگا 1 7 تو ہمارے پاس جو ہوگا answer 1 3 5 and 7 1 3 5 and 7 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واپس ہمارے پاس وہی کا وہی group ہے اور یہ بھی satisfy کر گیا ہے union کے according لیکن ضروری نہیں ہوگا union کے لیے کہ وہ ایسا satisfy کرے یا نہ کرے کیونکہ دیکھیں اگر ہم ان تینوں کو نہیں لیتے اگر میں کوئی سے بھی 2 sub group لے لیتی ہوں اگر میں H اور K لیتی ہوں تو اگر میں H union K لوں تو یہ under mod 80 چل رہے جب ہم اس کا Calistable draw کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے تمام کی تمام properties کو satisfy نہیں کروائے گا سب group کی جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ ہمارے پاس sub group نہیں ہے ہمارے پاس remarks for two sub groups H and K of a group their union H union needs not be a sub group of G جی اگر ہم کسی دو sub group کی بات کریں تو ان کی union ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں sub group بنا کر دے اس group کا جیسے کہ ہم نے اس example کے according دیکھا دیکھیں ہمارے پاس 1 3 اور 5 تھا H union K تو اگر اس کا Calistable raw کریں تو ہم دیکھ لیں گے یہ ہمارے پاس close نہیں ہوگا کیونکہ دیکھئے گا 1 3 and 5 ہے اور اس سائی بھی ہمارے پاس 1 3 اور 5 ہے ہم اس کو operate کریں گے table بناتے ہوئے 1 ہے یہ 3 ہے 5 ہے یہ 1 ہوگا یہ 9 ہوگا 3 3 9 ہے under 8 ہے ریمینڈر ملے گا وہ ملے گا 7 تو یہاں پر ہمارے پاس ہے 7 تو ہم یہاں پہ 7 نہیں write کر سکتے کیونکہ 7 تو ہمارے پاس اس group میں ہے ہی نہیں کیونکہ اس time ہمارے پاس اس calis table کے according جو ہمارا group ہے وہ 1 3 and 5 اگر 1 3 اور 5 5 ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور answer آتا ہے تو وہ close نہیں ہوگا یہ clear property کو satisfy نہیں کر جس کی وجہ سے کہیں کہ یہ ہمارے پاس سب group نہیں بنائے گا chiam viewers آج ہم calis table draw کرتے ہیں 1 3 5 اور 7 کا 1 3 5 اور 7 کے لیے chiam viewers ہم نے 1 3 5 7 under mod 8 کے لیے calis table تیار کیا ہے اور calis table کی سیم وہی چیز اگر ہم identity element کی cross matching کو سیم کریں چیک کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ same ہے اور اس وجہ سے ہم اسے abelion group کہیں گے اس کے علاوہ بھی ہم نے last time lectures میں بھی ایک ہم نے ریمارکس پڑھا تھا abelion group کے حوالے سے کہ اگر non identity element کے بعد ان volutions مل جائیں تو پھر وہ group abelion group ہوتا ہے اسی طرح سے ہر cyclic group abelion group ہوتا ہے لیکن ہر abelion کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ element اٹھا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم مثال لیں کہ s3 کی symmetry group میں آپ کروا چکی ہوں s3 e a a square b a b a square b ہم نے اس کے لئے ایک sub group لیا ہے e اور b دو elements لیں ہیں چونکہ ہمارے پاس identity element کے ساتھ involution ہے اور اس کو چیک کرنے a inverse h belongs to h یعنی کہ یہ دو elements ہوں گے ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کا inverse ہوں گے اور یہ دو element ہم لیں گے اس group سے let's suppose میں a square لیتی ہوں تو ہم a square کو operate کریں گے h کے ساتھ تو جب ہم اس کو h کے ساتھ operate کریں گے تو یہ سکیئر کا inverse ہے وہ a ہے لیکن اگر ابھی بھی دیکھیں تو کیا ہوگا a cube equals to identity ہے میں اس کو لکھ سکتی ہوں a square dot a تو یہ ہمیں دے گا identity اس کا مطلب کہ a square dot a پہ ہمیں identity مل رہی ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے inverses ہیں اب ہم right side سے a کو operate کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا a cube یہ ہمارے پاس ہوگا a square b a اب a cube تو ہمارے پاس identity ہو گیا اس کو ہم کس طرح سے solve کریں گے کیونکہ اس type کا کوئی element ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن ہمارے پاس given information ہم اسے open کریں گے تو یہ b inverse a inverse ہوگا b inverse ہمارے پاس b کے برابر ہے a inverse a square ہوتا ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلا a b equals to b a square کے ہیں لیکن ہمارے پاس b a square جیسا بھی element نہیں ہے اور a b type کا element ہمیں یہاں پر نظر نہیں آرہا جس کو ہم change کر سکتے تو ہمیں چاہیے b a اگر میں اس کو change کرنا چاہوں تو اس کا مطلب کہ right side پہ a apply کریں گے یہ ہمارے پاس a cube ہوگا یہ identity ہو جائے گا یہ a b a رہے گا اب ہمیں left side سے a کو ختم کرنا ہے تو ہم اس کا inverse لے لیں گے یہ ہمارے پاس identity ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ a inverse a square کے برابر ہوتا ہے تو اس لئے b a square b کے equal آگیا اس condition کو use کرتے ہوئے اب ہم اس کو change کریں b a ہمارے پاس ہو جائے گا a square b یہ ہمارے پاس ہوگا a cube a b a cube ہمارے پاس identity ہے تو ہم اس لکھیں گے a b a square h a اس condition کے according ہم نے یہ دیکھا کہ a square h a جو ہے یہ ہمارے پاس ملنے والا جو بھی ہے جو بھی numbers ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے سب گروپ ہوں گے اس گروپ کا اگر ہم e a b کو بھی چیک کریں تو یہ بھی ہمارے پاس سب گروپ ہے اس گروپ کا کیونکہ دیکھے گا a b میں نے ابھی یہاں پر بھی آپ کو بتایا کہ a b کا square ہے وہ equal to e ہے یعنی کہ involution بھی ہے یہ پاور 2 کے اوپر ہمیں identity دے رہے تو involution ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے پاس سب گروپ ہوگا اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس condition کے according بھی ہمیں جو b elements ملے وہ مل کر سب گروپ بناتے ہیں ہم نے بھی بھی remarks پڑا تھا thank you